جائے شنی دیو مطرو میں سچنی شرمہ آپ کا اپنے چینل پر سواغت کرتا ہوں اور شنی دیو سے پڑھتا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا آشروات پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوں کا اپنا پورا کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ موریا ایسا ہی ملتا رہے گا ہم اس ویڈیو میں صرف میل لگن کے جاتکوں کے لئے جنوری دو ہزار تیس کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے جنوری کے مہینے میں شنی دیو کا گوچر کمبراشی میں ہوگا جو آپ کی کنڈلی کے بارمی بہاو میں ہوگا کمبراشی شنی دیو کی مولترکون راشی ہے ارثات یہ گوچر ویدک جوتش میں بہت مہتو رکھتا ہے بہت شب سمجھا جاتا ہے اور یہ گوچر تیس ورش پر چاہتا ہے جس کے کارن یہ گوچر اس ورش کا سب سے مہتو پون گوچر رہے گا اس مہینے میں سورے اور شکر کا بھی بہت ہی مہتو پون گوچر رہے گا اور اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ان سب ہی مہتو پون راشی پریورتن کا آپ لوگوں کے جیون پر کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے تو اگلے مہینے اپنا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پرشنوں کے اتر جلدی چاہتے ہیں آپ کے سواستے سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کو کس رنگ کے وستر کس دن دھارن کرنے سے لاب ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وستر دھارن نہیں کرنے اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہتوپورن اپائیوں کی جنہیں جنوری کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپرابت ہوگا یدی آپ یہ کنڈلی کے پرثم بھاو میں بارہ نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاو میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یدی آپ نے کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پرثم بھاو میں لے کے ستان پر ہندی میں لا لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسک راشیفل جنوری 2023 آپ کے لئے ہے باقی سبھی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سرپرثم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سمبندی تورش کا پہلا مہینہ ارثا جنوری 2023 کیا لے کر آیا ہے ایک سے سولہ جنوری تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں منگل آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاو میں ہے راہو دوسرے بھاو میں ہے کیتو اشٹم بھاو میں ہے سورش شکر اور بودھ کی یوتی دشم بھاو میں ہے گرو لگن بھاو میں ہے اور شنیدیو لاب بھاو میں ہے بھرتبان سمیں میں آپ اپنے آفس میں اپنے کاریستان پر کسی بھی پرکار کی پہس باجی سے سویم کو دور رکھیں یہ سمیں آپ کے آفس میں آپ کے کاریستان پر کسی برکار کا تناؤں بڑھا سکتا ہے یادی آپ واہن خریدنا چاہتے ہیں اتفا کسی پرکار کی پروپرٹی میں نیویش کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سیم رکھیں یہ سمیں آپ کے مستشک میں کسی پرکار کی حلچل اتپن کر سکتا ہے کسی پرکار کا کوئی غلط نرڑے آپ کرودھ میں آ کر اپنی نوکری کے پرتی اپنے بزنس کے پرتی لے سکتے ہیں تھوڑا سیم رکھیں یہ سمیں آپ کی یاترہیں آپ کے کاریے میں آپ کے بزنس میں بڑھا سکتا ہے اس سمیں آپ کا روجہان دھارمی کاریوں کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے یادی آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں کوئی کارنے کر رہے ہیں تو اس میں تنہاو بڑھ سکتا ہے اس سمیں آپ میں سیلف کانفیڈنس بڑھے گا نکاراتمک ویچاروں سے سویم کو دور رکھے آپ یادی کسی پرکار کی کمپیٹیشن میں ہیں کسی پرکار کا کوئی انٹرویو آپ کا ہونا ہے تو اس میں کچھ سکاراتمک فل دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس سمیں پر آپ کا بھاگیا آپ کا ساتھ دیتا دکھائی دے گا پرانتو جو جاتک شیئر ٹریڈنگ میں ہے انہیں تھوڑا سترک رہنا ہوگا ورتما سمیں میں گروہ آپی کنڈلی کے لگن بھاو میں اپنی ہی راشی مین راشی میں ہوں گے جہاں سے گروہ کی درشتی سپتم بھاو پر پنچم بھاو پر اور نوام بھاو پر ہوگی گروہ کا لگن بھاو میں ہونا یہ آپ کے مستشک میں استھرتا کا بھاو اتبہ نہ کرے گا گروہ کا لگن بھاو میں ہونا بہتی شب مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے گروہ کی درشتی آپی کنڈلی کے پنچم بھاو پر اور بھاگے بھاو پر ہوتی ہے جس کے کارن یہ آپ کی پڑھائی کو لے کر یدی کسی پرکار کی کوئی بادھا کوئی رکاوٹ نے پچھلے کئی ورشوں سے بنی ہوئی تھی تو اس میں صدھار کرتا دکھائی دے گا اتوہ آپ اپنی نوکری کے ساتھ اپنے بزنس کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی ٹیکنیکل کوٹس کرنا چاہتے تھے اور اس میں کسی پرکار کی اڑچنیں آ رہی تھی تو وہ اڑچنیں یہاں دور ہوتی دکھائی دیں گی ودیارتیوں کی اکاغرتہ میں وکاس ہوگا آپ کے لیے سمیں شب سمیں رہے گا 17 سے 31 جنوری تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دکھے گی کنڈلی کے گیارویں بھاو سے آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہوگا اور اپنی مول ترکون راشی میں ہوگا جو اس ورش کا سب سے مہتوپون گوچر رہے گا سرپردھم چرچہ کرتے ہیں سوریہ اور شکر راشی پریورتان کی سوریہ آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاو کے سوامی ہیں اور ورطمان ساوے میں کنڈلی کے لاب بھاو میں ہے جس کے کارن یہ سمیں آپ کی پرموشن کو لے کر کسی پرکار کا مان سے ایک تناہو بڑھا سکتا ہے آپ کی مہنت انوصار لاب ملنے میں یہ تناہو اتپن کر سکتا ہے بادہ اتپن کر سکتا ہے اس سمیں آپ کے نرڑے لینے کی شمطہ میں کمی آ سکتی ہے تھوڑا سیم رکھے اس سمیں کسی پرکار کی یاطرہ کا یوگ بھی بن سکتا ہے جس سے آپ کو آنے والے سمیں میں لاب ملے یدی آپ اپنے مطروں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں تناہو بڑھا سکتا ہے اب چرچہ کرتے ہیں شنی راشی پریورتن کی اس سمیں میں شنی دیو آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں ہوں گے اور شنی دیو کی درشتی کنڈلی کے دوسرے بھاو پر چھٹے بھاو پر اور نوم بھاو پر ارثات بھاگے بھاو پر ہوگے اس سمیں شنی دیو اپنی مول ترکون راشی میں ہے جس کے کارن ورطمان سمیں میں اور آنے والے سمیں میں اس پرکار کے جاتکوں کو بہت شب اوسر پرابت ہوں گے جو لوگ ویدیش میں پڑھنا چاہتے ہیں جو لوگ ویدیش میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں دیکھیں یدی آپ کا ویزا سمبندیت کوئی کارنے رو گیا تھا اور یدی آپ کو اس میں سمسیہ آ رہی تھی تو وہ یہاں سمابت ہوں گی ویدیش سے سمبندیت کسی بھی پرکار کا کارنے آپ کا آگے بڑھتا دکھائی دے گا اس سمیں میں آپ کو کسی پرکار کا اکسمات لاب مل سکتا ہے یہ لاب آپ کو آپ کے کیریئر سے سمبندیت ہو سکتا ہے یہ لاب آپ کو ویدیش سے سمبندیت کسی کارنے میں ہو سکتا ہے اس سمیں یدی آپ کسی پرکار کے کامپیٹیشن میں ہیں تو اس میں آپ کو اتینت سکارات مقفل ملنے کی سمبھاونا بنے گی آپ کا یدی کسی پرکار کا کوئی انٹرویو ہے تو اس میں بھی آپ کو شبفل دیکھنے کو مل سکتے ہیں شنیدیو آپ کو آپ کی فیملی سے دور لے کر آپ کے کارنے میں بہت ادیق بڑھ سکتے ہیں آپ کے بزنس میں یاتراؤں کا یوگ ادیق ہوگا جس کے کارن آپ کو آنے والے سمیں میں لاب ملنے کی سمبھاونا بھی رہے گی یہ یاتراؤں آپ کی ویدیش میں بھی ہو سکتے ہیں یدی آپ وہاں چلاتے ہیں تو اس سمیں آپ کو بہت ادیق سترک رہنا ہوگا اس کا آپ کی سواستے پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہوں اپنے سواستے سمبندی سیکشن میں آگے چرچہ کریں گے تو یہ تھا آپ کے کیریئر سمبندی جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے سواستے سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا سترہ جنوری کے بعد کا سمیں ایسے جاتکوں کو بہت ادیق ستر کرنا ہوگا جنہیں نینداریں میں سمسیاں ہے جنہیں ڈپریشن جیسی سمسیاں آجادی رہتی تھی تو وہ یہاں آپ کو ادھک پریشان کر سکتی ہے پندرہ سے اٹھارہ جنوری کا سمیں آپ کو پیٹ سے سمبندی کسی پرکار کی کوئی سمسیاں بڑھ سکتی ہے آپ اس سمیں بہار کا بھوجن اتھوہ ادھک مسالے دار بھوجن نہ کریں آپ کے لئے اوچت رہے گا اس سمیں گروتی مہلاؤں کو بھی تھوڑا ساوڑھان رہنا ہوگا آپ کو کیا اوپائے کرنے ہیں میں نے اوپائے سیکشنیں بتائیں ہیں آپ کو حوشش کریں آپ کو لاپ ملے گا تو یہ تھا آپ کے سواستے سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا چلی ہاں کے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائننس اور ویس سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے سولہ جنوری تک کا سمیں آپ کے ویت سمبند تناب دور ہوتا دکھائی دے گا پرانتو اٹھارہ سے چھبیس جنوری کا سمیں اتنا سکار اتمک سمیں نہیں ہے آپ کے خرچے اتیادک بڑھ سکتے ہیں آپ کو اپنے پچھلے کسی نیویش کے دوارہ پرابت ہو پندرہ سے سترہ جنوری کو آپ کسی پرکار کا کوئی رسک اپنے فائننس سمبند نہ لیں کسی پرکار کے لالت سے سویم کو دور رکھیں تو یہ تھا آپ کے فائننس اور ویس سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے پڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے رومینس اور پریم سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا جو لوگ سنگل ہیں چودہ سے اٹھارہ جنوری کے بیچ کسی پرکار کے ریلیشنشپ میں ارثات آپ کسی پرکار کے پریم سمبندے پڑھ سکتے ہیں جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں تو آپ کے لئے جنوری کا مہینہ ریلیشنشپ کے لئے سکاراتمک سمیں رہے گا آپ کے رشتے مجبوط ہوں گے پچھلے کچھ سمیں سے یدی آپ کے رشتوں میں تناو بنا ہوا تھا تو وہ دور ہوتا دکھائی دے گا تو یہ تھا آپ کے رومانس و پریم سمبندی جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آکے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پریوار سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا جنوری کا مہینہ آپ کے ویوہی جیون کے لئے سکاراتمک سمیں رہے گا آپ کے ویوہی جیون کے لئے سکھ میں سمیں رہے گا ایک سے بارہ جنوری تک کا سمیں آپ کے گھر میں کسی بات کو لے کر تناؤ اتیادک بڑھ سکتا ہے آپ کی ماتا کے ساتھ سمبندوں میں تناؤ بڑھنے کی سمبھاونا رہ سکتی ہے یہ تناؤ آپ کی ماتا کے سواست کو لے کر بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے آپسی مطبیت کے کارن ہو سکتا ہے تھوڑا سنیم رکھیں جنوری کا مہینہ آپ کے رشتے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ تناؤ پون بن سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کے فیملی سمبند جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کس دن کس رنگ کے وست دھارن کرنے سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وست دھارن نہیں کرنے ہیں 17 جنوری کے بعد کا سمیں آپ گہرے نیدے رنگ کے وستروں سے سویم کو دور رکھیں نہ دھارن کریں 1 سے 14 جنوری تک کا سمیں آپ سفید رنگ کے وستر اور نارنگی رنگ کے وستر اپنی کارنے ستھان پر پہن کر نہ جائیں تو آئے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ان مہتوپون اپائیوں کی جنہیں جنوری کے مہنے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابط ہوگا آپ تیس جنوری کو پراتے سات بچ کر پندرہ منٹ سے شام پانچ بچ کر پچیس منٹ کے بیچ ایک لال رنگ کا کپڑا جو کی سوا میٹر ہوگا دھائی سو گرام لال مسور کی دال اور گیان حنومان چالیسہ کا دان کسی حنومان جی کے مندر میں اوشش کریں آپ چوبیس جنوری کو پراتے سات بچ کر تیس منٹ سے شام پانچ بچ کر پندرہ منٹ کے بیچ سوا میٹر ہرے رنگ کا وستر ایک ناریل کسی گریب کو دان اوشش کریں جن جاتکوں کا بیوہ نہیں ہو پا رہا ہے انہیں چار جنوری اور انیس جنوری کو پردوش پرت کرنا ہے اس دن آپ سورہ ادھے ہونے سے پور اوٹھے سنان کریں شیب مندے جائیں وہاں بیٹھ کر آپ نے ایک سو آٹھ بار اوم نما شیوہ مطر کا جاپنے کرنا ہے اس دن آپ شیب چالیسہ پڑھے چھوٹی گنیاں کو بوجن کلائیں اس سے آپ کی منو کامنا پورن ہوگی بیوہ آدھی میں جو بھی ارچنیاں فیس کر رہے ہیں وہ آپ کی دور ہوتی دکھائے دیں گی تو یہ تھا مین لگن کے جاتکوں کے لیے جنوری دوہجار تیس کیسا رہے گا شنی دیو آپ سبھی لوگوں پر اپنا شیبات بنا کر رکھیں دھنیا واد